بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیکچر میں ہم نے 2 ایکسسائز 2.1 کا قویسن نمبر 1 کیا آج جونسا ہم کریں گے قویسن نمبر 2 جو کہ مدرجہ زیل دی ہوئی دو درجی مساوات کے روٹس کی اقسام علوم کریں ہم نے کیا علوم کرنی ہے روٹس کی اقسام جب وہ کہے گا روٹس کی اقسام علوم کریں تو آپ کونسا فارمولا لگائیں گے فرق کنندہ کا فرق کنندہ کا فارمولا 20 سکیر مائنس 4AC اب روٹس کی اقسام کیا ہے دیکھو میں یہ آپ کو ٹیبل دیتا ہوں یہ والا اگر آنسر آ جاتا ہے پوزٹیو آپ لوگوں نے بیٹا یہ والا جونسا ٹیبل ہے یہ اچھی طرح تیار کر لینا ہے اگر جواب آ جائے پوزٹیو فرق کنندہ کا فارمولا لگائیں گے اگر آنسر آ جاتا ہے پوزٹیو آپ کہہ دیں گے وہ آنسر کیا ہوگا حقیقی اس کو کیا کہہ دیں گے وہ آنسر کیا ہوگا حقیقی اگر آ جائے مائنس اگر آنسر کیا آ جائے فرق کنندہ لگانے سے جو آنسر آئے گا اگر آ جاتا ہے مائنس کا ہم کہہ دیں گے وہ کیا ہے غیر حقیقی وہ آنسر کیا ہوگا غیر حقیقی وہ آنسر ہے غیر حقیقی اگر آنسر کا جذر اور مربع بنے جذر اور مربع بنے ہم اس کو کیا کہہ دیں گے وہ آنسر کیا ہوگا اس کے روٹس کیا ہوں گے ناک تک اس کو کیا کہہ دیں گے وہ ناک تک ہے اگر جذر اور جذر اور مربع جذر اور مربع نا بنے ہم کہہ دیں گے اس کو غیر ناک وہ آنسر کیا ہوگا اس کا غیر ناک اس کا روٹس غیر ناک ہوگا اگر آنسر آ جاتا ہے صفر اگر آنسر ہے صفر آ جائے zero آ جائے ہم اس کو کہہ دیں گے برابر اس کی روٹس کیا ہوگی روٹس کی اقسام کیا ہوگی برابر روٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے نیچر question کی nature بتا نہیں ہے nature root اگر کوئی value آ جائے اگر کوئی value آ جائے ہم اس کو کہہ دیں گے نا برابر اس کا انسر کیا ہوگا نا برابر جیسے question number 2 question number 2 ہے اس نے question number 2 کا پہلا جوز دے دیا x square minus 23x plus 120 equal to 0 equal to 0 اگر آنسر آ جاتا ہے positive ہم کہہ دیں گے وہ حقیقی ہے اگر minus آ جائے تو وہ غیر حقیقی اگر جزر اور مربع بنے ہم کہہ دیں گے وہ کیا ہے ناتک ہے اگر جزر اور مربع نہ بنے ہم اس کو کہہ دیں گے وہ غیر ناتک ہے اگر 0 آ جائے گا ہم کہہ دیں گے برابر ہے اگر کوئی value آ جائے ہم کہہ دیں گے نا برابر ہے نا برابر ہے a is equal to 1 b is equal to b is equal to minus 23 c is equal to 120 23 equal to 120 اب کون سا فارمولا لگائیں گے فرق کنندہ کا کون سا فارمولا فرق کنندہ کا b square minus 4ac b square minus b کی value output کر دیں گے minus 23 اوپر ہول کا square 4 آ گیا a کی value 1 c کی value 120 اب 23 کا کیا نکالیں گے 23 کا square نکالیں گے 23 کا square 23 multiply 23 answer کیا جائے گا 529 529 minus اب 120 کو 4 کے ساتھ multiply کریں گے 120 multiply 4 یہ آ جائے گا 480 آ جائے گا اب 529 میں سے 529 minus 480 تو کیا answer آ جائے گا 49 آ جائے گا اب اس کے roots بتانے ہیں اب کیا بتانے ہیں اس کے roots دیکھو جواب کیا آیا positive اگر جواب positive آجے ہم اس کو کیا کہہ دیں گے حقیقی ہے یہ کیا آ جائے گا حقیقی بھی ہے جواب positive آیا میں نے کہہ دیا یہ بھی یہ answer کیا ہے حقیقی ہے اب 49 کا جذر بھی ہے اور اس کا مربع بھی ہے اگر مربع اور جذر بنے جذر اور مربع بنے اس کو کہہ دیں گے ناتک ہے وہ یہ ناتک بھی ہے یہ کیا ہے ناتک بھی ہے اگر اگر صفر آ جائے دیکھو یہ answer صفر نہیں ہے اگر کوئی value آ جائے دیکھو اگر کوئی value آ جائے اس کو کیا لکھیں گے نا برابر بھی ہے نا برابر d ہے یہ اس کے تھے roots کی اقسام اب کریں گے اس کا جوز نمبر 2 اب اس کا جوز نمبر 2 کریں گے جوز نمبر 2 2 x square plus 3 x plus 7 is equal to 0 اب سب سے پہلے a b c کی value نکالیں گے a is equal to 2 آ گیا b is equal to 3 آ گیا c is equal to 7 آ گیا اب بچوں اس کے اوپر کونسا فارمولا لگائیں گے فرق کنیندہ کا فرق کنیندہ کا فرق کنیندہ کا فارمولا b square minus 4 a c b square minus 4 a c b کی value 3 اوپر hole کا square آ گیا 4 a کی value 2 c کی value 7 آ گی 3 کا square 9 4 دنی 8 8 کو جب 7 کے ساتھ multiply کریں گے 8 7 56 کتنا آ جائے گا 56 آ جائے گا اب 9 میں minus کر دیں گے 9 اس میں سے minus کریں گے تو minus کا 47 آ جائے گا اب دیکھو اس کا answer کس میں آ گیا negative کے اندر آ گیا جب answer negative آ جائے اس کو کہہ دیں گے غیر حقیقی اس کو کہہ دیں گے غیر حقیقی دیکھو اس کی nature بتانی ہے اس کے roots کی اقسام یہ غیر حقیقی ہیں کیونکہ minus آ گیا negative دیکھو 47 کا جذر بھی نہیں ہوتا اور مربع بھی نہیں ہوتا اگر جذر اور مربع نہ بنے وہ کونسا ہوتا ہے غیر ناتک وہ کونسا ہوتا ہے غیر ناتک بھی ہے غیر ناتک بھی ہے دیکھو صفر نہیں ہیں بلکہ کچھ نہ کچھ value ہے اس لیے اس کو کیا کہہ دیں گے نا برابر بھی ہے یہ نا برابر ہے اور یہ نا برابر یہ تھی اس کی question number 2 اب کریں گے question number 3 جوز number 3 question number 2 کا جوز number 3 16 x square minus کا 24 x plus کا 9 is equal to 0 سب سے پہلے a b c کی value نکالیں گے a is equal to 16 آگیا b is equal to minus کا 24 آگیا c is equal to 9 آگیا فرق کنندہ کا فارمولہ لگائیں گے فرق کنندہ کا فارمولہ b square minus 4 a c اب بچو اس میں قیمت درج کرنے سے فارمولے میں کیا کریں گے قیمت درج کریں گے b کی value minus 24 اوپر ہول کا square 4 آگیا a کی value 16 c کی value 9 آگیا اب 24 کا square نکالیں گے 24 کا square 24 کا square 24 multiply 24 کس کے پانچ سو چھے اتر آجائے گا minus 16 ملٹی پلائی 4 ملٹی پلائی 16 ملٹی پلائی 9 4 ملٹی پلائی 16 ملٹی پلائی 9 یہ آجائے گا 5 5 5 6 6 6 آجائے گا اب یہ plus کی value یہ minus کی value cancel اب اس کے roots کی اقسام لکھیں گے دیکھو zero ہمیشہ positive میں ہوتا ہے negative میں نہیں ہوتا اس لئے اس کا کیا آگیا حقیقی بھی ہے یہ یہ اس کا roots کی اقسام کیا آگی حقیقی بھی ہے zero کا جذر نہیں ہوتا zero کا جذر بھی نہیں ہوتا اور scare بھی نہیں ہوتا اس لئے یہ نہیں لکھیں گے دیکھو اگر zero آجائے اگر صفر آجائے اس کو لکھیں گے برابر اس کو کیا لکھیں گے برابر یہ تھی اس کی roots کی اقسام اب کریں question number four question number four question number two three x square plus 7 x minus 13 equal to zero a value 3 b value 7 c value minus 13 کون سا بچوں فارمولو لگائیں گے فرق کنندہ کا فرق کنندہ کا فارمولو b square minus 4 ac بچوں b کی value کیا 7 اوپر ہو لکھا square آجائے 4 a کی value 3 c کی value minus 13 7 کا square 7 7 49 آگیا minus minus plus ہو گیا اب اس کو آپس میں کیا کریں گے multiply 4 multiply 3 multiply 13 4 multiply 3 multiply 13 156 اب اس میں جمع کر 49 جمع کر دیں ان 40 کو جمع کر دیں گے 205 اب دیکھو جواب کس میں آگیا بچوں پوسٹی میں آگیا اگر پوسٹی میں آجائے اس کو کیا کہ دیں گے وہ حقیقی ہے اس کے roots کیا ہوں گے حقیقی ہے دیکھو 205 کا جذر نہیں ہوتا پروفیکٹ اس لیے جس کا جذر اور مربع نہ ہو اس کو کیا کہ دیں گے وہ غیر حقیقی ہے وہ غیر نات تک ہے سوری اگر صفر آجائے دیکھو یہ ویلیو صفر نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ ویلیو ہے اس کو کہ دیں گے نابرابر بھی ہے اگر بچوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائی نہیں کیا پلیز اس کو سبکرائی کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکیں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھن اللہ حافظ